موت کو کون پسند کرتا ہے اور کون نہیں پسند کرتا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بعض اجواز متحرات انہوں نے کہا جی کون ہے جو ہم میں سے موت کو پسند کرتا ہو کب کہا آئیے سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کر لیتا ہے اللہ بھی اپنے اس بندے بندی سے ملاقات کرنے کو پسند فرما لیتا ہے ازواج متحرات کہنے لگئے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہے کہ جو موت کو پسند کرتا ہو کہ موت آجائے ہم کو جلی جب تک موت نہیں آئی گی تو اللہ سے تھوڑی ملاقات ہوگی آپ نے فرمایا نہیں یہ مطلب نہیں ہے اس کا بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آجاتا ہے تو مرنے والا فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے فرشتے اس کو نظر آجاتے ہیں اور فرشتے بشارت دیتے ہیں یا ایتہن نفس الطیبہ اے پاکیزہ روح نکلا تیرے رب نے بلائیا ہے یا ایتہن نفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مردیا تیرے رب نے بلائیا ہے اس عالت میں کہ رب تس سے راضی اور تو بھی رب کے انعامات و اکرامات کو پا کر کے خوش ہوگا راضی ہوگا فرمایا کہ جب مرنے والا فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے اور فرشتے اس کے ساتھ یہ اچھا معاملہ کرتے ہیں تو اب وہ چاہتا ہے کہ میری روح جل سے جل نکال لی جائے میں اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے مطلب اس کا روح تو اسی وقت نکال لی جائے گی جو لوحے محفوظ میں تقدیر میں اس کی لیے لکھی ہوئی ہے جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ آگے اور نہ پیچھے لیکن مرنے والا جب یہ دیکھ لیتا ہے فرشتے آگئے ہیں اور میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ ہو رہا ہے تو وہ مرنے والا کہتا ہے دیر نہ کرو روح جلی نکال لو میں اپنے اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے بندے کا اپنے اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرنا تو رب العالمین بھی اپنے اس بندے سے ملاقات کرنا پسند فرما لیتا ہے کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھی اپنے آپ کو ایسا بندہ بنا لیں کہ جب موت آئے تو ہم گھبرائی نہیں ہم پریشان نہ ہو استرابی کیفیت ہمارے اوپر تاری نہ ہو ہائے ہائے کے الفاظ ہماری زبان پر نہ آئیں بلکہ ہسی اور خوشی اور دل کی گہرائی سے یہ چاہتے ہوئے کہ میں جلی ہماری روح نکال لو اور زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے اس کے لیے پھر ہمیں محنت بھی کرنی ہے کوشش بھی کرنی ہے قرآن اور سنت سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے اور پوری زندگی اس کے مطابق عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی یہ بشارتیں اور خوش خبریاں موت کے وقت مل جائیں گی اور زبان کے اوپر کلمہ بھی انشاءاللہ تعالی جاری ہو جائے گا ہم اپنے اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کر لیں گے موت کے وقت میں اور ہمارا اللہ ہم سے ملاقات کرنے کو پسند فرما لے گا موسیقا